بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب بیزارنگ آفز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑی سی بدمزگی ہوئی اختلاف رائے میں شدت آئی وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ آئین اور رولز اور قوانین جو چیرمن ہوتا ہے اس کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ ہاؤس کو کنڈکٹ کرے اور اگر کوئی آدمی بیسے ہی کھڑا ہو کر بات کرنا شروع کر دے اور ڈائریکٹلی ایڈریس کرے دوسری سائیڈ کو تو وہ پھر بدمزگی کا ذریعہ بن جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیڈر آف دی ہاؤس نے تقریر کی ہے وہ قطن حقائق سے نہ صرف بالاتر ہے بلکہ اس کا کوئی تعلق ان حقائق سے نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ایجنڈا دیا گیا تھا اگر کوئی یہ شخص کہے کہ جی یہ جو پولٹیکل ورکرز ہیں ان کی گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی غلط بیانی اور کوئی نہیں ہو سکتی جتنے بھی جلسے ہوئے پی ڈی ایم کے اس سے پہلے لوگوں کی فرستیں بنی اور تھانوں میں بیجی گئی ان کے گھروں پر چھاپیں مارے گئے ان کو گرفتار کیا گیا بغیر وارنٹس کے اور پھر جوں جوں وقت قریب آتا گیا جلسے کا تو یہ برملہ ٹی وی پر سرکاری ٹی وی پر یہ کہا جاتا رہا کہ اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے اس کی کوئی اجازت نہیں ہوگی اور جب وہ جلسے ہوئے اور اس میں تعداد آئی تو پھر انہوں نے دوسرا راہ آگل اپنا شروع کر دیا کہ جو سرکاری میڈیا تھا اس نے یہ کہنے شروع کر دیا کہ یہ تو اتنا نہیں تھا جتنی ان کو توقع تھی لوگ آئے نہیں ہیں ان کی بات سننے کے لیے اور آج تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ خالی کرسیوں جو دوسری طرف جن کا موں تھا ان کو ایڈریس کیا گیا یہ حقائق کے قطن منافی ہے یہ تو بالکل ایک حقائق کو جھلانے کے مترادف ہے اور اس طریقے سے یہ صرف یہاں نہیں ہوا کہ گجران والا میں ہوا ہو بلکہ یہ پھر لاہور میں بھی ہوا پھر ملتان میں بھی ہوا پھر کراچی میں بھی ہوا پھر مانسیرہ میں بھی ہوا پشاور میں ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ کوئٹہ میں بھی ہوا اس لحاظ سے جب جب ذرائع ابلاغ کا یہ عالم ہو اور خاص طور پر وہ ذرائع ابلاغ جو حکومتی قبضے میں ہوتے ہیں تو پھر جو نئے انہوں نے ایم ڈی مقرر کیے ہیں پی ٹی وی کے انہوں نے یہ بیان دیا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پی ٹی وی پر مال سوائے حکومتی لوگوں کے اور دوسرے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ وہاں آ کر اپنی بات کر سکے کیا یہ بیان دیا ہے انہوں نے سب سے سنا ہوگا اور وہ کہتے ہیں جی یہ حکومتی ادارے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے اسپطال ہیں ان میں علاج صرف ان لوگوں کا ہوگا جنہیں حکومت کہے گی کہ ان کا علاج کرو خواہ پیسے لے کر کرو یا مفت کرو لیکن علاج صرف حکومتی لوگوں کا ہوگا جو سکول ہیں یونیورسٹی ہیں ان میں صرف وہی لوگ داخلہ لے سکیں گے جو حکومت جن کو کہے گی کہ یہ ہوں اپوزیشن کے لوگوں کو اس میں کوئی حق نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نظام بہت کم ملکوں میں دیکھنے میں آیا جن کے خلاف نہ صرف آوازیں اٹھیں لوگوں نے اتجاج کیا لوگوں نے اپنا آئینی حق استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں وہ حکومتیں ختم بھی ہوئیں یہ سوویٹ یونین میں ایسا ہوا لیکن آپ نے خود ملازہ فرمایا کہ وہ حکومت جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ امریکہ اور یورپ کے مشترکہ قوت کے سے بھی شاید زیادہ ہو وہ پندرہ حصوں میں تقسیم ہوگی اور آج تک وہ اب اس معاملے کو روک نہیں سکے جو ڈی جنریشن ہوئی اور سرپلیٹنگ ہوئی اس اتنی بڑی ریاست کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے نہ صرف یہ کہ اس حکومت کو نقصان ہوتا ہے بلکہ اس کا اصلی اور الٹی میٹ نقصان ملک کو ہوتا ہے آپ دیکھیں کل کیا ہوا امریکہ میں جو وہاں کا ٹرم تھا وہ ایسے چھوٹے چھوٹے ٹرم اور بھی ملکوں میں موجود ہیں لیکن جو وہاں کا ٹرم تھا اصلی ٹرم اور گو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا تھا کہ وہ ایک میڈلی سکیں بادشاہ کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ ایک ٹرم کہ اوہ کنگ آپ کو عالی ہے آپ کو اس کو قبول نہیں کرتا آپ کپیٹل ہل میں جائیں اور وہاں پر اس باز کو روکیں جو فائنل سینٹ اور ہاؤس اور رپزنٹیٹیو کے فقہ طور پر ایک اعلان ہونا تھا کہ جو بائیڈل الیکشن جیت چکا ہے لیکن وہاں کیا ہوا ایک نہیں چار آدمی ایک خاتون اور ترین مرد وہاں موت کے گاٹ اتار گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشعد اللہ 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 اس لئے میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی غیر آئینی غیر قانونی طریقوں سے اپنی مدت کو وسیع کرنے کی کوشش نہ کریں اس سے نقصان ہوگا آپ کو بھی نقصان ہوگا آپ کی پارٹی کو بھی نقصان ہوگا لیکن بڑا نقصان جو ہے وہ ملک کو بھی ہوتا ہے جب حکومتیں یہ رویہ اختیار کرتی ہیں اور ان کے روز کنٹریڈکشن سامنے آتی ہیں جو بات آج کرتے ہیں اگر اسی دن نہیں تو کم از کم دوسرے دن ہی اس کی تردید کر دی جاتی ہے اور اصول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کی پالیسی ہٹلر اختیار کرتا تو کبھی اس کو شکاست نہ ہوتی ہے آج ایک بات کرو کال اس کی تردید کرو اس کے اولٹ کرو اور عمل اس کے بالکل برقص کرو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اگر ہمارے ساتھیوں نے آپ کی توجہ اس کی طرف دلوائی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ نہیں جی وہ غلطیوں صحیح بڑھ رہے ہیں جو خود کہتے ہیں کہ بغیر تیاری کے ہمیں حکومت میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا یا کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے تو پھر اس میں کون سی برائی ہے جس کی طرف لوگ توجہ آپ کی دلوائے ہیں اس لیے یہ ملک صرف آپ کا نہیں ہے یہ بائیس کروڑ لوگوں کا ہے اور اس میں جتنا آپ زیادتی کریں گے ظلم کریں گے اور جتنے غیر قانونی چیزیں کریں گے اور یہ اکترفہ اعتصاب کریں گے کہ خود آپ کے خلاف تو اگر کسی نے دلخواست دے دی ہے کہ فارن فنڈنگ کا کوئی عساب دیں کہ وہ چھے سال تک اس پر یعنی کاروائی ہی نہیں ہوتی اس کو آگے نہیں چلایا جاتا اگر آپ کے کسی آدمی کے خلاف یہ درخواست دے دی جائے الیکشن کمیشن کو یا دوسری لوگوں کو کہ یہ ان کی دوری شہریت ہے جس پر کئی لوگ اس ایوان کے لوگ بھی اس میں سے جس کوالیفائی ہو گئے تھے اور آپ اس کو چلنے ہی نہیں دیتے ہیں تو یہ یہ طریقہ کار لوگوں کے دل زخمی کرتا ہے نفرت بڑھتی ہے اور آپ کی حکومت کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں ہوتی اگر بیروزگاری بڑھ رہی ہے اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ یقیناً ظاہر ہو کر رہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکے گا اس لیے آپ اپنے گریبان میں ضرور موڑ ڈال کے دیکھیں اور اس کی طرف ہی نگاہ کریں اور جو لوگ آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اس کا جواب اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ بات جو کر رہی ہے یہ اپوزیشن یہ کسی اور ملک سے کوئی ایجنڈا آیا ہوا ہے اب اس سے تو بچہ آپ کی نہیں ہو سکتی آپ اپنے حالات درست کریں میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں شکریہ 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 شکریہ